پورنیا پرمنڈل سمیت بیہار کے پانچ پرمنڈلوں میں ایک نومبر سے ہی دھان کی خریداری شروع ہو جائے گی خادے اور بھوکتہ سنرکشن ویبھاگ کی منطری لیسی سنگھ نے یہ صاف کر دیا ہے انہوں نے پورنیا میں کہا ہے کہ ان علاقوں میں دھان کی کٹنی اکٹوبر مہینے سے ہی شروع ہو جاتی ہے ایسے میں ایک نومبر سے پورنیا دربھنگا کوسی سارن اور ترہت پرمنڈل میں دھان کی خرید شروع ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ اس بار ایم ایس پی در پر ایک ریڈ دھان دو ہزار ساٹھ روپے پرتی کنٹل اور سامانی دھان دو ہزار چالیس روپے پرتی کنٹل خرید کی جائے گی تاکہ کسانوں کو راحت مل سکے منطری لیسی سنگھ نے کہا ہے کہ دھان خرید کو لے کر اگر پیکس یا ویعاپار منڈل کسی طرح کی کوتا ہی کرتے ہیں تو ان پر کڑی کاروائی کی جائے گی دیکھیں بیبھاگ کی ورشے دھان ادھپرابتی کو لے کر ایک نومبر سے پوسی پونیا ترہت سارن دربانگا پرمنڈل کے سبھی جیلے میں ایک نومبر سے اس کی شروعات کی گئی اور پندرہ نومبر سے سیس جیلے میں ادھپرابتی کی شروعات کا ہم لوگوں نے نیڑنے لیا ہے تاکہ جو کچھ علاقے ہیں وہاں کٹنے دھان کی کٹنے پہلے شروع ہو جاتی ہیں اس لیے یہ نیڑنے لیا گیا ہے اور اس میں جو ایم ایس پی کا ریٹ ہے جو ایک گریٹ ایک کٹیگری کی دھان ہے اس میں دو ہزار ساٹھ روپیا ہے اور شامان دھان جو ہے اس میں دو ہزار چالیس روپیا ایم ایس پی کا ریٹ ہے ہم لوگوں نے پوری تیاری کر لی ہے اور سمیہ پہ اس کی ادھپرابتی ہوگی تاکہ کسانوں کو ان کا نمتہم سمرتھن مل سکے اس کے لیے بیوہاگ نے سرکار نے پوری تیاری کر لی ہے یا کریمار موسٹرائز کا بہنہ بانا کے پیکس یا گیاپار مینڈلے ہیں اس کو لے پہ کیا مشیش نہیں دے دیکھیں اس میں جو مانک ہے جو بھارت سرکار کا گائیڈ لائن ہے سرکار کا جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق موسٹرائز اور ناپنے والا ینتر رہتا ہے تو اس میں کہیں جہیں جہاں بھی سکایت ملتی ہے جو تائک کیا گیا ہے جتنا نمی رہنا چاہیے اس سے یہ زیادہ نمی رہتی ہے تو اس کو ریجٹ کیا جاتا ہے کیونکہ جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق ہی ہم لوگ دھان ادھپرابتی کر سکتے ہیں پھر بھی لوگ بہت طرح کی سکایت کرتے ہیں تو اس کا بھی ہم لوگ جانچ کرواتے ہیں اس کا لیراکرن کرواتے ہیں تاکہ کسانوں کو کہیں بھی کسی بھی طرح سے پیکسوں کے مادیہم سے ہو یا بیپار منڈلوں کے مادیہم سے ہو کہیں کوئی کسی بھی طرح کا دکت نہیں ہو یہ ہم لوگ پورا مستدی سے سبھی بیوہاگ کی عدی کاری ہم لوگ لگی رہتے ہیں لیے اک گھر